مائکرو سافٹ ایکسل 2010 میں اب ہم دیکھیں گے کہ ہائپر لنک اس طرح انسرٹ کر سکتے ہیں ہائپر لنک ہم انسرٹ کر سکتے ہیں اگر ہم کسی فائل کو لنک کرنا چاہیں یا شیٹ کے اندر کوئی شیٹ لنک کرنا چاہیں اس کے علاوہ اگر ہم کوئی یو آرل دینا چاہیں تو وہ بھی ہم ہائپر لنک سے انسرٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس سیل پر کلک کیجئے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ ہائپر لنک انسرٹ ہو جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ بی ٹو میں میرا ہائپر لنک انسرٹ ہو تو میں یہاں پر کلک کرنے کے بعد ریبن میں انسرٹ پر کلک کروں گا اور انسرٹ میں لنکس گروپ کے اندر ہائپر لنک پر کلک کروں گا جب میں ہائپر لنک پر کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک ڈیالوگ باکس کھلا ہوا آ جائے گا اس کے اندر میرے پاس ٹیکس ٹو ڈسپلی لک ان یہ وہ فولڈر ہے جس کے اندر آپ چاہتے ہیں اپنی فائل کو لنک کیا جائے آپ اس سے نیوگیٹ کر کے اپنے اس فولڈر تک جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے اور اس فائل کو کلک کر دیجئے جب آپ اس فائل کو کلک کریں گے جس کو آپ لنک کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکس ٹو ڈسپلی میں آپ یہاں پر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور یہ اپیر ہوگا آپ کے باکس کے اندر جب آپ اس کو اکے کر دیں گے ایڈریس جو ہوگا وہ جہاں پر آپ نے نیوگیٹ کیا ہے وہ ایڈریس ہوگا اور اس کے بعد آپ یہاں پر اکے کلک کر دیجئے جب آپ اکے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بلو رنگ کا ہائپر لنک بنا ہوا آئے گا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹول ٹپ بنا ہوا آئے گا جس میں آپ کو اس کا پاتھ نظر آئے گا کہ آپ کی فائل کہاں پر پڑی ہے کسے لنک کر رہی ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کی فائل جو ہے وہ کھل جائے گی بجائے اس کے کہ آپ جائیں نیوگیٹ کریں اور اس کو بار بار کھولیں آپ یہاں سے ہائپر لنک کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہائپر لنک ہے آپ جو اندر ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہے پیج وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ ویب براوز کر سکتے ہیں اس کے لیے یا فائل جو ہے انسرٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے تو براوز پیجز میں آپ جا کر یہاں پر اس کا ایڈرس دے دیجئے جب آپ ایڈرس دیں گے تو آپ ٹیکسٹو ڈسپلے میں لکھ دیجئے ایڈرس اور یہاں پر آپ نے ایڈرس دیتی ہے اور اوکے کر دیجئے جب آپ اوکے کر دیں گے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو براوزر ہوگا اس کو کھول کے اس کے اندر اس پیج کو کھول دے گا اسی طرح اگر آپ ریسنٹ فائلز میں سے کوئی اور چیز اٹھانا جائیں تو وہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بک مارکس جو آپ کے موجود ہیں اس میں سے بھی آپ لنکس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی ڈاکیومنٹ سرور پر پڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں تو ہم نے پہلا دیکھا ایکجسٹنگ فائل اور ویب پیج اس کے علاوہ اگر میں اپنے شیٹس کو آپس میں لنک کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں پلیس ان دس ڈاکیومنٹ اب فرض کریں میری جو دوسری شیٹ ہے اس کا نام ہے اس ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس شیٹ میں یہاں پر ایس ٹو کا لنک موجود ہو تو میں ہائیپر لنک پر جاؤں گا پلیس ان دس ڈاکیومنٹ اور ایس ٹو پر کلک کر دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایس ٹو میں شیٹ ٹو ڈسپلے ہو اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ سیل جو ریفرنس ہو وہ ہو بی ون اور میں اکے کر دیتا ہوں اب جب میں کلک کروں گا تو میں فوراں بی ون پر پہنچ جاؤں گا اور شیٹ ٹو کے اندر پہنچ جاؤں گا اسی طرح میں اگر نیا ڈاکیومنٹ کوئی create کرنا چاہوں تو اس کے اندر نئے ڈاکیومنٹ کا نام دے کر میں اکے کر دوں گا اور اس کا لنک create ہو جائے گا اگر میں کوئی ای میل ایڈریس یہاں پر ڈسپلی کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پر اوکے کر دوں گا میں تو یہ سیدھا مجھے اس ای میل کو کھول دے گا اور اس کے اندر اس ای میل ایڈریس کو ڈال دے گا اور سبجیکٹ میں ٹیسٹ ڈال دے گا تو یہ ہے ہائپر لنک انسرٹ کرنے کا طریقہ ایکسل 2010 میں